آج سے تیس سال پہلے جس دیس میں ریت کی پہار ہو اور جہاں دور دور تک پانی کا نامو نشان نہ ہو وہ دیس دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ سے لے کر دنیا کا ماتر ایک سیونشٹار ہوتل تک دنیا کا سب سے بڑا موز سے لے کر سمندر کے اوپر ایک چھوٹے شہر تک ایسے کئی سارے پروزیکٹ تیار کر لے گا یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس دیس کی بات کر رہا ہوں جہاں گائز میں بات کر رہا ہوں یو اے ای میں موجود دبائی کی دبائی اپنی سانو شوقت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ ایسے پروزیکٹ بنا رہے ہیں جو یونک تو ہے ہی لیکن اس کے وجہ سے دبائی اور ترقی کر لے گا تو چلیے جانتے ہیں دبائی کے اپکمنگ پروزیکٹ کے بارے میں نمبر ایک کھریگ ٹاور دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ یعنی برز خلیفہ کو چنوٹی دینے والا پہلا ٹاور دبائی کے ہی کریک ٹاور ہے جس کا کنٹرکشن چل رہا ہے اس ٹاور کو 938 میٹر اوچھا بنانے کی تیاری چل رہا ہے جو دنیا کی سب سے اونچی ٹاور ہوگی اسے بنانے میں قریب 65 ارب روپے خرچ ہوں گے کریک ٹاور میں دبائی کا 360 ڈگری یعنی چاروں طرف کا نظارہ کروانے والا اوفزرویشن سینٹر بھی ہوگا اس کی اونچی منزلوں پر باغیچے بھی ہوں گے رہنے کے لیے گھر اور ہوتلز بھی ہوں گے نمبر دو ہائپر لوپ ہائپر لوپ ایک ایسا ٹیکنالوجی ہے جو مسافر کو بہت کم سمیہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے ہائپر لوپ ایک بہت بڑا ٹویپ ٹرمینل ہے اس میں چھوٹی چھوٹی کیپسول میں انسان پیٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹریول کر سکتے ہیں ہائپر لوپ میں چلنے والی کیپسول 1123 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ٹریول کر سکے گی جہاں دبائی سے ابودھابی تک سفر کرنے میں ایک گھنڈے کا وقت لگتا ہے وہیں ہائپر لوپ کے ذریعے صرف 12 منٹ میں سفر کی جائے گی دبائی سے ابودھابی تک اس ٹرمینل کو بنانے میں تقریبا 312 ارب روپے کا خرچ آنے والا ہے نمبر تین الادین سیٹی اصل میں الادین سیٹی ایک ہوتل ہے جو قریب 4000 اکر میں بنے گا اس میں تین مکھی ٹاور ہوں گے جس میں 34-34 منزلیں ہوں گی ویسے تو اس الادین سیٹی میں کل چھے ٹاور ہوں گے اور سبھی ٹاور آپس میں جڑے ہوں گے اس الادین شہر کے ٹاور کو الادین کے چراغ نماء بنایا جا رہا ہے اس ہوتل میں 900 کار کی پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے اس خوبصورت شہر کو بنانے میں 1125 ارب کا خرچ آنے والا ہے نمبر چار اندر وارٹر ٹرین گائز جہاں آج کے سمیں ریلویٹ ٹریک زمین کے اوپر یاندر ہوتی ہے وہیں دبائی ایک ایسا ریلویٹ ٹریک پر کام کر رہے ہیں جو سمندر کے اندر ہوگا اتنا ہی نہیں ٹرین میں بیٹھے سبھی پیسنجر سمندری جانور اور خوبصورت سمندری ویو کا مزا لے سکیں گے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ ریلویٹ ٹرمینل یو اے ای کے فجیرہ شہر سے ممبری تک ہوگا جس میں آدمی تو سفر کریں گے ہی اور اویل بھی بہت کم پیسے میں ٹرانسپورٹ کیا جائے گا یہ ٹرین محض دو گھنٹے کے اندر دبائی سے ممبری تک کا سفر پورا کر لے گا گائز میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسنائے ہوگی ویڈیو پسنائے تو لائک کریں چنل کو سبسکرائب پیٹھیں